حلیلویہ اور مرم کا گیاتا پربی ایشو مسیح آپ کا دھنیواد کرتے سبھی لوگ آج صبح کے سمیمے پربی کی استوطی مہمہ تعریف کریں دھنیواد روپی بلی دان چڑھا ہے پربی کی مہمہ کریں پربی کا دھنیواد کریں پربی ایشو کی استوطی کریں حالیلویہ جو پربی ایشو مسیح نے ہمیں نیا دن دکھایا ہے اس لئے تاکہ آج کے دن لیہ پربی کے نام کی مہمہ کر سکیں پربی کے استوطی کر سکیں حالیلویہ پربی کا دھنیواد پربی ایشو مسیح کی استوطی ہو تھنک یو جیزوس پرمیشو جو آشش دیتا ہے جو گھرانی کو پرمیشو بلیس کرتا ہے جو اس کا ڈر ویہے ہے جو ڈر ویہے کے ساتھ چلتے ہیں پربی کی پیچھے چلتے ہیں پربی نے بلیس کرتے ہیں پربی نے آشش دیتے ہیں ہم اس کے لئے پربی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پرمیشو آج صبح کے سمیمہ میں سبھی لوگ پربو کی تعریف کریں بولے کہ پربو ا飯 پربو یہشو میں تیری مرجی کروں گا پربو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا پیتا پر میشور خالیلویا دھنیواد erwشو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پربو کی استوطھی کریں دھنیواد يشو دھنیواد يشو دھنیواد يشو یہ نیا دن دکھایا سبھی بھائی بینوں کے جیسے میں پربو جی اشو میں آپ کا دنیواد کرتے ہوں پیتا پر میشور ہالیلویہ کتنے لوگ جو آج کی اس دن کو دیکھنی پائے لیکن آپ نے لیکن آپ نے پربو جی ہم سبھی لوگوں کو آپ نے نیا دن دکھائی ایک اور نیا دن سبھی بھائی بینوں کے جیونوں میں جور کر دیا پربو جی ہم آپ کا دنے واد کرتے ہیں اور سبھی بولیں کہ آج کا دن میں آپ کے ہاتھوں میں سم اپت کرتا ہوں ہالیلویہ آپ کی مرجی کرنے کے لیے میری اگوائی کرنا پربی یشو میں کوئی پاپ نہ کروں میں کوئی غلط نہ کروں پربو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے میری اگوائی کرنا پیتا پرمیشور اوہ لارڈ جیزس پربی یشو دیا کرنا پیتا پرمیشور اوہ لارڈ جیزس پربی یشو آپ کے استوتی میں مطارف کرتے ہیں اپنا انگرہ دے روج کا روج دن یہ نیا انگرہ دےنا پیتا پرمیشور خالیلیہ دھنی وادیشو پربو کی استوتی کرے جو پربو نے سبھی لوگوں کے جیون میں بولے کہ پربو میرے جیون میں بھلائیاں کیا ہے عدبود کام کیا ہے میں اس کے لئے دھنی واد کرتی ہوں پیتا پرمیشور خالیلیہ دھنی وادیشو ابھی تک پرمیشور نے بچایا ہے ابھی تک پرمیشور نے سنبھالا ہے تو پربو آگے بھی سنبھالے گا اس لئے پربو کا دھنی واد کرے پربی یشو کی استوتی کریں پربی یشو کی مہمہ کریں خالیلیہ دھنی وادیشو دھنی وادیشو دھنی وادیشو سورگ سے اپنی کرونا کو اور اپنی سچائی کو بھیج کر بچانے والے پربی ایشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پربی ایشو ہماری رکشہ کرنے والے پربی ایشو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمارے بڑھائی کو بڑھانے والے پربی ہمارا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربی ایشو آپ کی ستوٹی میں متعریف کرتے ہیں کہ بھور کو نت جگا کر بھور کو مجھے نت جگا کر پیتا پربی ایشو او لارڈ جیز ہمارے کان کو کھننے والے پربو جی او لارڈ جیز آپ کا دھنیواد کرتے تاکہ آپ کی وانی کو سن سکے پیتا پرمیشن آپ کی استوتی کر سکے پیتا پرمیشن ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہماری اگوائی کرتے ہیں پیتا پرمیشن ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں گرنے سے بچانے والے پربو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہماری رکھچہ کرنے والے پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ دین کو پیتا پرمیشور اور لارڈ جی سے دوب سے اور رات کو پیتا پرمیشور چاندلی سے پیتا پرمیشور کوئی ہانی نہیں ہونے دیتے ہیں ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ پربی ایشو کی ستوتیوں پربی ایشو مسیح کا دھنیواد ہو حالیلویہ پربی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربی ایشو مسیح ہم آپ کے ستوتی اور آپ کی مہمہ اور ہم آپ کے تعریف کرتے ہیں سیناؤ کا ہے وہاں پیتا پرمیشور دھنیواد یشیو دھنیواد یشیو جو پرمیشور سب میں سب کچھ ہے پربو جو سب کچھ بدلنے کی طاقت اور سمرت رکھتا ہے اس کے لئے پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور بولو سنکٹ میں میرے چھڑانے والا پرمیشور میرے ساتھ ہے بولے میں پربو آپ کا دھنیواد کرتا کہ سنکٹ کے دن بھی پربو آپ میرے سنکٹ ساتھ رہتے ہیں مجھے بچاتے ہیں اوہ لڑ جیسے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور یہ دی آج آپ اپنے جیون میں سنکٹ میں فسے ہوئے سکیتی میں فسے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیسے نکلوں اس سنکٹ سے باہر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے حالیلویہ جب ہم پرمیشور کے وجن کو پڑھتے ہیں کہ وہ تو مجھے بہلیوں کے جال سے اور مہماری سے بچائے گا حالیلویہ وہ تو مجھے بہلیوں کے جال سے اور مہماری سے بچائے گا وہ میری آگے آگے چلے گا حالیلویہ جب ہم پندرہ وجن میں پڑھتے ہیں بجیس نے تینکیان بیادی اس کا پندرہ وجن میں کہ جب وہ مجھے کو پکارے تب میں اس کی سنوں گا اور سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہا گا اس سے بچا کر اس کی مہمہ بڑھا ہوں گا پرمیشور کہتے ہیں آج آپ سنکٹ میں پڑھے ہو سکتے ہیں جب سکیتی میں پڑھے ہو سکتے ہیں کوئی سمسیہ آئے آپ کے جن میں آئی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے آپ کے آفیس کا کام میں کوئی جگہ بڑھی ہو گیا ہو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایسا کی ہو رہا میرے جیون میں میری شادی شدہ جیون میں بلیسینس کیوں نہیں ہے کیوں گر بڑی کیوں لڑا ہی جھگڑا کیوں صحیح نہیں چل رہا ہے آج آپ سنکرٹ میں پڑی ہو سکتے ہیں کرج میں دبی فسی ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ پراتھنا کرو گے جب وہاں مجھ کو پکارے تب میں اس کی سنوں گا سچ مچ میں جب آپ سنکرٹ میں پربو کی دوہائی دوگے پربو کو پکارو گے حالیلویہ تو پرمیشہ کا بچن کہتا ہے کہ میں اس کو بچا کر اس کی مہمہ بڑھوں گا حالیلویہ پربو کا دھنے وادو پربی یشیو مسیح کی ستودی ہو تو پربو کا بچن کہتا ہے کہ جب وہاں مجھ کو پکارے تب میں اس کی سنوں گا جب آپ آج آپ سنکرٹ میں پڑے ہو سکتے ہیں آج آپ پریشانے میں ہیں تو سنکرٹ کے سامنے پرمیشہ کو پکاریں پراتھنا کریں تو آج جب سنکرٹ سکتے ہیں تو سنکرٹ کے سامنے پرمیشہ کو پکارنا شروع کریں پراتھنا کرنا شروع کیجئے حالیلویہ جاتا زیادہ ٹائم پرمیشہ کے سامنے کو بتائیں پرسنل پریئر کریں جادہ جادہ پراتھنا کریں سنکرٹ پڑے ہوئے تو دیکھتے نہ رہیں بلکہ پراتھنا کریں تو پرمیشہ آپ کو بچائے گا آپ کو چھوڑائے گا حالیلویہ پرمیشہ سنکرٹ میں سے نکالتا ہے پرمیشہ چھوڑاتا ہے جب ہم پرمیشہ کو پکارتے ہیں حالیلویہ پرمیشہ کو پکارنا شروع کرتا ہے کہ سنکرٹ میں میں اس کے سنگ رنگ اور میں اس کو بچا کر اس کی مہمہ بڑھوں گا حالیلویہ تو پرمیشہ کو چھوڑاتا ہے ایک تو کہتا ہے کہ میں سنکرٹ میں اس کے سنگ رہوں گا اور دوسرا پرمیشہ کو چھوڑاتا ہے کہ میں اس کو بچا کر اس کی مہمہ بڑھوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشہ میں سنکرٹ سے نکالے گا ہمیں چھوڑکارہ دے گا اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کرے گا بلیس کرے گا ہماری مہمہ کو بڑھائے گا ہماری آتمیک جیون میں انتی ہوگی جب ہم پرمیشک کی بچن کو دھیان سے پڑھتے ہیں تو ہم پر دیکھتے ہیں کہ جو شدرک میشک جو ابھی دینوں کو تھے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا ہلیلی وہ سنکٹ میں پڑھ چکے تھے لیکن کیسے پرمیشن نے اسے چھوڑایا اسے بچایا ہلیلی کیسے پرمیشن نے بچایا پربک دھنیواد پربیشو کس تو دی اور سبھی لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا راجہ نے دیکھا کہ کیسے کوئی انہیں آگ میں کوئی ہے اور انہیں بچا رہا ہے ہلیلی ایان تو ایک بہت بڑی گواہی کا جیون دیکھتے ہیں اور سب لوگ دیکھتے کہ یہ آکیر ہو کیا رہا ہے کہ کیسے آگ میں یہ تینوں جل ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ پرمیشن انہیں بچاتا ہے کیونکہ ان کا بھروسہ تھا پرمیشن کے پر وشواس تھا اور وہ جھکے نہیں اس مرتی کے آگے اور پربو میں آڑے اور کھڑے رہے ہیں اس لئے پرمیشن نے انہیں بچایا اسے سنکٹ نے پرمیشن کے دوہائی دی اور پرمیشن نے انہیں بچایا اور بہت بڑی گواہی دیکھتے ہیں اور تب نبوکتہ نے سر اعلان کرتا ہے کہ سبھی شدرک میشک اور عبدینگوں کے پرمیشن کی کیا کریں دنوت کریں پربو کے ستوتی کریں پربو کا دھنیواد کریں حالیلویہ پربو کا دھنیواد پربیشن مسیح کی ستوتی ہو اور وہ جان گیا کہ سچ مچ میں ان کا پرمیشن تو جیوی تھے ان کا پرمیشن تو انہیں آگ سے بچایا ہے حالیلویہ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو راجہ تر نبوکتہ نے سر راجہ تھا وہ ان کے پدھ کو اونچہ کرتا ہے تو ساتھ میں پرمیشن کیا کر دیا ان کو تو بچایا چھوڑایا لیکن ساتھ میں ان کے پدھ انتی ہوتی ہے ان کی انتی ہوتی ہے ان کا پدھ اونچہ کیا گیا حالیلویہ اور اسی پریکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دانیل جو تھا موہ کو بند کر دیا اور کیسے پروشن دانیل کو بچائیا کیونکہ اس نے پراتھنا کرنا نہیں چھوڑا تو پراتھنا میں بڑی طاقت ہے اس لئے پراتھنا کرنا نہ چھوڑے حالیلویہ پربو کا دھنیوہ تو پراتھنا جو ہے بند راستے کو کھول دیتی ہے پراتھنا جو ہے وہ جہاں پر کچھ ہے نہیں وہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے حالیلویہ تو پراتھنا سے جو بیمار چنگ ہو جاتا ہے پراتھنا سے ہی راستے کھولنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے دیف سنکٹ میں ساکتی میں فسے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو پراتھنا کرنا شروع کریں وچن پڑھنا شروع کریں پرمیشہ کو ٹائم دے حالیلویہ پربو کا دھنیوہ دو پربیوش مسیح کی اسٹوڈیو اور جب ہم یوسف کے جیون میں دیکھتے ہیں کی کیسے اسے بندگری میں ڈالا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے اس کے جن پرکچھائیں آئی شیطان لے کر آیا اور وہ تھی پویترتہ کی پرکچھا لیکن وہ پاس ہوگی اس پرکچھا میں حالیلویہ اور اس کے بعد بسے بندگری میں ڈال دیا گیا دوشہ رو پڑھ کر کے جھوٹ بول کے لیکن اس نے پربو پہ دوش نہیں لگایا پربو پہ بھروسہ رکھا اور انت میں دیکھتے ہیں اس کا بھی پدھ موچا کیا گیا حالیلویہ تو جب سنکٹ میں گہرے سنکٹ میں ہوتے پرشانی میں ہوتے تو دھیرج تھرے ڈھاڈس باندے اور پراتھنا کرنا شروع کردے پرمیشہ رب کو چھڑائے گا اور ساتھ نے پرمیشہ کیا کرے گا آپ کی مہیمہ کو بڑھائے گا آپ کو موچا کرے گا آپ کی آدمی جیگون میں انتی ہوگی پرمیشہ رب کو بلیس کرے گا آپ کو موچا کرے گا حالیلویہ پربو کے دھنے واد پربیشی مسیح کی ستوٹی تو پربو ہمیں بچاتا ہے اس سنکٹ میں سے نکالتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں جب ہم اسے پکارتے ہیں تو پربو ہماری پراتھنا کو سنتا ہے جب ہم روتے ہیں کیونکہ ٹوٹا من پرمیشہ کے یوگی بلیدان ہے پربو ٹوٹے اور پیسے ہم من کو تُچھنے جانتا ہے جب ہم روتے ہیں پربو کے سموک میں بیٹھتے ہیں ہم پراتھنا کرتے ہیں گھنٹوں تک پراتھنا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں پکارتے ہیں پرمیشہ کو تو پرپو مری پراتھنا کو سن کر اتر دیتا ہے کتنے لوگوں کو پرمیشہ کا وجہ سمجھ میں اس لئے درے مت گھبرائے مت دھاڑا زمان دیں آج اپنے چھٹکارے کا دین ہے پرمیشہ کو سنگٹ سے نکالے گا سمسیہوں کو دور کرے گا نیراشت نہ ہو پرمیشہ اس کے لئے بھی راستہ نکالے گا اپنے پراتھنا کرنا شروع کر دیجئے اور دیکھو ادبود کاموں کو اپنے جیورن ہوتے دیکھو گیا ایئے اپنی آنکھوں کو بند کریں پراتھنا میں جائیں حلیلیہ دھنیواد یشو دھنیواد یشو ہم پراتھنا بینتی نبیدن کر تیرے کے ایک جن کو پرمیشہ آپ کے ہاتھوں میں سم اپک کرتی ہوں پیتا پرمیشہ انگرکاری ویلم سے کوپ کرنے میں تکڑنا میں جتے سنگٹ میں سکیتی میں فسیں ان کو سنگٹ سے نکالنا پیتا پرمیشہ حلیلیہ دھنیواد یشو سنگٹ میں سکیتی میں فسیں پیتا پرمیشہ ان کے سارے سنگٹ کو دور کرنا ان کی مصیبتیں کو دور کرنا بولو پرابی یشو میں پراتھنا کروں گا پیتا پرمیشہ سنگٹ کے دن مجھے پکار میں تیری سنوں گا پرمیشہ کو چنکیتا میں دجھے چھڑاؤں گا اور تیری مہمہ بڑھا ہوں گا مطلب پرمیشہ میں چھٹکارہ بھی دے گا اور پرمیشہ ہمارے پت کو اوچھا بھی کرے گا ہمارے آدمی جیون میں اوچھے بھی ہوں گے پرمیشہ سب کچھ پرمیشہ بلس کرے گا حالیلویہ درے مدھب رہے مدھسلے پراتھنا کریں حالیلیہ دھنیواد 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 میں پراتھنا کرتی پرمیشہ پیتا کے جیوہ سارے پریشانیوں کو دور کرنا ساری سمسیہوں کو دور کرنا پیتا پرمیشہ بشواس کرتے ہیں ہر ایک ایک جن کو پرمیشہ آپ کے ہاتھوں میں سامپت کرتی نگرکاری دنے وادیشو جتنے بیمار اپنے ہاتھوں کو ماں پر رکھیں دنے وادیشو دنے وادیشو میں پراب تکرتیشو کی سمرتی نام میں جات ہو جائیں ان دمائی تھی نمک چیز اس کا ہے یہ شکی سمرتی نام میں جو شریع میں روگ ہیں جو بیماری ہیں جو درد ہیں جو لا علاج بیماری ہیں دوائی کھاکا کے تھک چکے کچھ نہیں ہو رہا ٹریٹمنٹ کرا کرا کے تھک چکے کچھ نہیں ہو رہا آپ سے پرمیشور کا وچن روپی دوائی کو کھانا شروع کر دیجئے روز وچن کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور جب بھی دوائی کھاتے تو اسے پرات نہ کر کے کھائیں حالیلیہ تاکہ میں گوائی دیسے کو پربو مجھے اٹھا کر کھڑا کر پربو مجھے چنگا کر پتا پرمیشور میں نے تو سے بھروسہ رکھا ہے حالیلیہ بروڑے کے پربییشو آنکے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا آپ کا لخو میرے لئے جیون ہے پتا پرمیشور وہ چنگائی ہے پتا پرمیشور حالیلیہ بروڑیشو دیا کرنا پتا پرمیشور میں آپ پرات نہ کرتی جتنے بیماری جاتا چنگی ہو جائے اپنے ہاتھوں کو وہاں پر رکھیں جہاں پر درد بیماری ہے یشو کی سامرتینا میں بھی ہیلڈ بھی ڈیلیورڈ اجاد ہو جائیں چنگے ہو جائیں مسیح کی سامرتینا میں حالیلیہ دھنیواد یشو حالیلیہ دھنیواد یشو دھنیواد یشو پرات نہ کرتے جاتا چنگ ہو جائے بیماری سے اجاد ہو جائے ہر ایک درد سے اجاد ہو جائے آپ کے شگر بی پی کے پرولم جائے حالیلیہ آپ کی کینسر کے بیماری جائے ہر ایک پیلیا جائے جن کو سردی خاصی بکھا رہے یہ شکر سامرتینا میں جن کو مومنٹیگ ہو رہی اجاد ہو چنگے ہو جائے میں پرات نہ کرتے گلیہ کا درد جائے جو کھا پی نہیں پاتے وہ کھانے کھانے لگے یہ شکر سامرتینا میں تنیوادی جن کے دانتوں میں درد ہو رہے اوہ یہ شکر سامرتینا میں چنگے ہو جائے جن کے کانوں میں درد ہو رہے یہ شکر سامرتینا میں چنگے ہو جائے میں پرات نہ کرتے ہر سروائیکل کی پرولم جائے آپ کی ہڈی کی روگ اور سمستی آ جائے آپ کی گھٹنے کے در سے اجاد ہو جائے جو ہاتھ کو نہیں اٹھا پاتے ہیں آپ ہاتھ کو اٹھانے لگیں یہیو وزین کے سامرو تینہ میں جو چل نہیں سکتے ہو چلنے پائے جو بول نہیں سکتے اسپیکندہ میں چلنے پائے، ہر طرح انفیکشن سجاجoup جائے ہر پرقر کی الارجی سجاجاؤ جائے ہر پرقر کی سکن کی پرابلم سے جائد ہو جائے ہر گپت پرابلم سے ہر گپت روگ سے بیماری سے یہیو کے سامرو تینہ میں جائے ہو چندگی ہو جیسے اور لیور Days یارا وہ کیابی کیابی چھوٹکارہ دیا چنگا اے کون ڈیل دیا میں دھنیواد کرتی ہوں میں پرات نہ کرتے ہو جب کرثورٹس کے پربلم جائے ہریک انسر کے بیماری سے اجات ہو جائے ہریک کالا پلیا جائے جوانٹس کے بیماری سے اجات ہو جائے ہارٹ کے پربلم جائے ایٹرس کے پربلم جائے ابھی اسی وقت رائٹ ناؤ میں پرات نہ کرتے ہو کتنا بھی ایم ایم کپتری کیو نا اسٹون کیو نا یہ شکس آمرتی نام میں پرات نہ کرتی میں پرات نہ کرتی میں پرات نہ کرتی جن کی ہیر فال کے پرابلم ہے جن کی سرباری لگتا ہے جو دیپریشن کے سکار ہے اور جو سیڈک کے پرابلم میں سرباری ہو جاتا ہے بی ہیلڈ آئن بی جلی وڈی دمائٹی نیم اپ چیز اس کا ہے گیٹ آؤٹ ایور سیٹنیک سپریٹی دمائٹی نیم اپ چیز اس کا ہے مرڈ دار تیشی کے سامرتی نامے جادہ چنگی ہو جائیں بی جلی وڈی دمائٹی نیم اپ چیز اس کا ہے آنے لو رابا کتی را لابا شن تھا رابا کتی را پربی چھٹکارا دیا پربی ایشو آپ نے چنگائی کو انڈیل دیا پربی ایشو میں دھنیواد کرتی پیتہ پرمیشر اسی وقت آجات ہو جائیں اسی وقت چنگی ہو جائیں بی ایشو مسیح کے سامرتی نامے رابا شن تھا رابا جید دھنیواد کرتی جتنے بچے بیمارے آجات ہو جائیں جن کو مانسی لوگ سامسی آجات ہو جائیں جن کو دوستہات میں ایک اٹیک ہوتا ہے بیٹی لیوری دمائٹی نیم اپ چیز اس کا ہے ہریک کمجوری جن کے کھون نہیں بنتا یہ شکی سامرتھین نماز جادہ چنگی ہو جائیں دمائٹی نماز چیز کا ہے حالیلیہ پربجی چھوٹ گارہ چنگائی کنڈیل دیا میں دھنیواد کرتی ہوں پیتا پرمیشہ ہر ایک ایک جنگ کا پیتا پرمیشہ اپنے ہاتھوں میں سمابت کرتی ہوں میں پراتہ کرتی ہوں جو نشہ کرتے ہیں پرکار کی نشہ سے جادہ ہو جائیں یہ شکی سامرتھین نماز بری آدھت اس سے جادہ ہو جائیں ان پاپوں سے جادہ ہو جائیں ان گندگی چیزوں سے جادہ جائیں یہ شکی سامرتھین نماز بری آدھتے ہیں جو شراب پیتے ہیں جو ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں جو مائٹی نماز بری آدھتے ہیں کرتے ہیں get out and the mighty name of Jesus کا ہے we deliver the mighty name of Jesus کا ہے آپ اجاد ہو چکے یہ شکی سامرتھین نماز بری آدھتے ہیں اور آپ سے آپ کو نشہ کرنے کا ماننی کرے گا پر بھی یہ شکی سامرتھین نماز بری آدھتے ہیں میں پراتہ کرتے ہیں شادہ شیدہ جیون کو سرکشت کرتی ہیں یہ شکی اللہ میں کبر کرتے ہیں the mighty name of Jesus کا ہے میں پراتہ نہ کرتے ہیں آپ کے پتنی گھر واپس آئے شکی سامرتھین نماز بری پتنی گھر واپس آئے شکی سامرتھین نماز بری آدھتے ہیں ہاں ڈائیورس کا کینسل کرتی شکی سامرتھین نماز بری آدھتے ہیں پھر وہ اپنے ایک کردے دھنیواد کرتے ہیں ہر ایک گھر توڑنے والا سپریٹ یہ شکی سامرتھین نماز بری آدھتے ہیں get out in the mighty name of Jesus کا پرابچھوٹکارا دیا اوہ لڑ جیسوس میں آپ کے دنیواد کرتی ہیں پیتہ پرمیشو ہلیلویہ thank you Jesus پیتہ پرمیشو آپ کے استطورتی میں ہمیں تعریف کرتی ہیں میں پراتہ کرتے ہیں لوگوں کے لئے جن کا document جن کا ویزا نہیں لگ رہا ہے میں پراتہ کرتے ہیں کہ document کرتے ہیں ویزا کو میں بلیس کرتی ہیں آکے paper کو بلیس کرتی ہیں اسے کی سامرتھین نماز بری جن کی رشتی تو آتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں میں پراتھ نہ کرتے اسے کی سامرتھین نماز بری وہ apare کے پاسے۔ پیچھے چلتے رہے اور بیسٹ رشتہ آپ اپنے جیوروں میں دیکھنے والی اسے کی سامرتھین نماز بری پیتہ پیچھے پیچھے چلنے کے لئے نگرہ دے پیتہ پرمیشہ پراتھنا کرتے ہیں جن کے پاس جاؤ بنی ان کو جاب سے بلیس کرتے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے ان کو کام سے بلیس کرتے ہیں آپ کا بیسنس کر راستہ آپ کا بیسنس بند بیسنس کھل جائے چھوٹا بیسنس علی کے بڑا بیسنس آشش ہو کر بدل جائے پیچھے چلنے والے ہو کر بدل جائے جو کرج میں آجاد ہو جائے جن کا کیس چل رہا ہے اور اب جیتنے والے ایشی کے سامورتی نامے تو گواہی دینے کے لئے تیار ہو جائے ہالیلویا پربو کا دھنیواد پربو آپ نے بلیس کیا دھنیواد کرتے ہیں ان کے پریوار کو اور ایک ایک جن کو ایشی کے لہو میں گور کرتی ہیں ان دمائیٹھی نیم اف جیسس کا جاپنے آفس میں جاتے ہیں اپنے کام میں جاتے ہیں ان کے سنگو ساتھ ارنا پیتہ پرمیشہ ہے ان کی آنے جانے مارک میں سردود کے باڑے میں رکھنا ان لوگ ہسپیٹل میں اس وقت میں پریاتھ نہ کرتے ہیں جاتا تو چنگی ہو جائے ان دمائیٹھی نیم اف جیسس کا گواہی کے ساتھ واپس آئے پربو سارے پریاتھنے کو سن لیا میں دھنیواد کرتی ہوں اور اب جلد آنے والے اسکل تیار کیجئے اور آج بھی ایپ کار بنیونے سے ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے آج اس ونٹی کو میں پربی ایشی مسیح کی میٹھا پہتر رام سے بانگتی سن لیا قبل کر لیجی پیدا آمین سب ہی بلہ لیا پربو قدھنے والے پربی ایشی مسیح کی ستو کی اور تاریخ پر پربو قدھنے والے تو آج کی پراتھنے کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ لوگ بھی بچائے جا سکے ایشی کے سمرتے نام میں اور پراتھنے کروانے کے لیے جو نمبر دے گیا پریش سنٹر میں کل کر کے پراتھنے کروا سکتے اپنی گواہی کو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجیں اور اس منسٹری کے پراتھنے کریں اور اپنے تھینکس کیونگ اپنی آفرین ہم نے ٹائت اپنے دشماس کاللن پر من کے تھو گوگر پر پیٹی اپنے فون پیکٹر انڈیا میں دے سکتے ہیں اور جو باہر کنٹری کے وہ بھی پینکے تھو بھی سکتے ہیں یا پھر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جیٹیلز کا اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس منسٹری کے چرچ بھولنے کے لیے پراتھنے کریں میرے لئے میں پروار کے لیے اور ٹیم کے لیے اور پریئر وڈیئر کے لیے پراتھنے کریں تاکہ اور ہم پرمیشور کے کاموں کو کر سکیں سو سمچہ کو فلار سکیں لوگوں کو بچا سکیں پرمیشور کے پرمیشور کے راجے میں اپستیت کر سکیں پرمیشور کے انگرہ کے دوارہ اور پویتر تائیم میں چل سکیں آمین پربو کے دھنواد و پربیشور کی ستوتی آپ سبھی لوگوں کو چاہم سیکھی